نئی نئی چیزیں پتا چل سکتی ہے اس کا انیلیسس کیا جاتا ہے الگ الگ سافٹویر اور الگ الگ تقنیقوں کے ذریعے اور اس کا استعمال کیسے بہتر کیا جائے پوری شکشک پڑھالی کو اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں جیسا کہ دیجٹل پیرادائم یا دیجٹل پلٹ فارم اور دیجٹل تقنیقوں کا استعمال ایک اس کا بڑا حصہ ہے اور یہ صاف طور پر اس پردرشنی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے جس کے الگ الگ حصوں کا پردہان منتوی جہازہ لے رہے ہیں میگنا ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہے میگنا نشیط طور پر جو یہ کیندر جو ایک بڑا کام کر رہی ہے اس سے جو چیزیں نکل رہی ہوں گی اس سے جو پرونام نکل رہے ہوں گے اس سے جو تمام طرح کی میتھولوجی سامنے آ رہی ہوگی اس کا استعمال نشیط طور پر راشیہ سطور پر کرنے کی بھی کوششیں چل رہی ہوں گی دیکھیں یہ جو ابھی فیلحال جو ایک بیشن جو دیکھ رہے ہیں پردہان منتوی نائم رمو دی کئی جو سکتا ویبھاگ کے کرمساروں ہیں وہ ان کو بریف کر رہے ہیں کیا کیا جو چیزیں ہیں اس کے اندر سے اسیس ہوتی ہیں کیسے یہاں پر کام ہوتا ہے یہاں پر لرننگ آؤٹکمز پر کام ہوتا ہے کس طریقے سے لرننگ آؤٹکمز میں صدھار کیا جائے کئی سو لرننگ آؤٹکمز کو ایڈنٹیٹائی کیا گیا ہے بچوں میں اور اس کو کس طریقے سے کون تھا بچہ اسے بہتر بپارم کر رہا ہے کون تھا بچہ کس لرننگ آؤٹکم میں کمزور ہے اور اس میں کس طریقے سے صدھار لائے جائے اس کے اوپر بھی ایک exhibition میں پردہان منتوی نائم رمو دی کو بٹایا جارہا ہے ایوالویشن کیسے ہوتا ہے ہوم لرننگ کیسے ہو رہی ہے کئی دیجٹل پلاتفارم پر کیسے لرننگ کو آگے بڑھایا جارہا ہے ای کونٹینٹ کس طریقے سے جو شاتر ہیں اور ٹیچر ہیں ایک ڈیٹا یہ بھی آتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ کتنا ای کونٹینٹ ڈاؤنلوڈ کیا گیا کتنا ای کونٹینٹ استعمال کیا گیا یوز کیا گیا بچوں کے دوارہ یا شاتروں کے دوارہ یہ ای کونٹینٹ کو بھی مونٹر کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک اگزامپل دے اگر کوئی بچہ کسی لرننگ آؤٹکم میں کمزور ہے تو اسے ایک فیڈبیک یہاں سے جاتا ہے کہ یہ اس لرننگ آؤٹکم میں کمزور ہے شاتر کو بھی وہ فیڈبیک جاتا ہے اور ٹیچر کو بھی وہ فیڈبیک جاتا ہے جس کے بعد ٹیچر ایک ریمیڈیل ایکسرسائز کر سکتی ہے اپنے شاتر کے ساتھ اور وہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس ریمیڈیل ایکسرسائز کے لیے یہ کانٹینٹ ڈاؤنلوڈ کیا گیا کیا کسی ایک کانٹینٹ کو چھات رنیا سیچر نے ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو اور اس لرننگ آؤٹکم میں پروگرس کرنے کی کوشش ہوئی ہے کی نہیں تو ٹرائنگولیشن آف دیٹا جسے کہتے ہیں اللہ دلہ سامانوں پر دیٹا کو انلائز کر کے اور ایک سینلائن کرنا اور ایک اسیسمنٹ پیش کرنا سامنے وہ بھی اس دیٹا کے ذریعے کیا جاتا ہے اگر دیکھیں تو سب سے ایمپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے جو ریپورٹ کارڈ ہے وہ ڈیجیسل ریپورٹ کارڈ ایک بنایا جاتا ہے اور سئی ناکھوں چھاتروں کا ڈیجیسل ریپورٹ کارڈ آج تک بنایا جاتا ہے اور اگر دیکھیں تو سنٹرلائز سمیٹیو اور فارمیٹیو اگزامینیشن بھی کنڈکٹ کی جاتے ہیں تیسری کخشا سے لے کر اور باردوی کخشا تک کے لیے اور جس میں یونیفورم ٹائم ٹیبل ہے کوئیسٹن پیپرز اور ایوالویشن سسٹم کو انٹروڈیوچ کیا گیا ہے تو اسے ایک طریقے سے دیکھیں تو ایک سنٹرلائز دیٹا آتا ہے جو ریزرلٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور جو کی ہر پانچ ملین سٹوڈنٹ کے لیے کیا جاتا ہے جو اس دی کخشا سے لے کر باردوی کخشا تک کے بچے ہیں تو ان میں سے جو جس ایکزیبیشن کا نیرکشن ابھی کر رہے ہیں جس بارے میں جان رہے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں اور جانکاری لے رہے ہیں ان میں کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں لرننگ آؤٹکم ایوالویشن ای کانٹنٹ اور دیکھشا پلاتفارم کا اگر ہم یوزیج کی بات کریں وہ بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ دیکھشا پلاتفارم کا مگنا جیسا کہ آپ نے بتائے کی ڈیجٹل طریقے سے پوری سبیقشا ہوتی ہے پورا ریویو کیا جاتا ہے قریب تین لاکھ شکشا کا اور چوان ہزار سکول ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں اس سے تو کیا ہر چھاتر کو لے کر الگ انیلیسس ہوتا ہے یا ایک پیٹرن کا وچلیشن کیا جاتا ہے ایک میتھولوجی کا وچلیشن کیا جاتا ہے مگنا ہر چھاتر کا ایوالویشن اس سینٹر میں موجود ہوتا ہے ہر چھاتر کا ریپورٹ کارڈ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے ادھوہاوک کو بھیجا جاتا ہے اسے کیچر تک بھیجا جاتا ہے اور چھاتر کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ موبائل پیپ بھی ایک طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے چھاتر کا ریپورٹ کارڈ اور اس کو اس کو دیکھا جاتا ہے لرنگ آؤٹسومس بیس ریپورٹ کارڈ ہوتا ہے جو جو یہ ریپورٹ کارڈ ہے بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو اس ریپورٹ کارڈ کو کئی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے جسے کی جو تیم لس ایوالویشن ہے اور ایک طریقے سے جو جہاں پر لرنگ آؤٹسومس میں کمی آ رہی ہے کسی چھاتر میں اس کو کس طریقے سے ریمیڈی ملے اس کو کس طریقے سے اس چھاتر کو اس سبجیکٹ میں یا اس لرنگ آؤٹسوم میں کیسے اور زیادہ آگے بڑھایا جائے اس کے اوپر زور رہتا ہے تو اگر دیکھیں تو ڈیجیٹالائز کرنا ریپورٹ کارڈ کو یہ ایوالویشن ہے اینیشیٹیو ہے خاص کر اگر ہم بات کریں انہے پلاٹفارم کی تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ دکشا ڈیریکٹ پلیز میں گجرات نمبر ون سٹیٹ ہے جو اگر ہم یہ پیریٹ دیکھیں جو کوویڈ کا جو پیریٹ تھا اس سمیں کے اگر ہم بات کریں تو اور اگر تکنولوجی اینیبل لرنگ انیشیٹیو کی بات کریں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی تھی گجرات ایڈوکیشن تکنولوجی لیمیٹیڈ کر کے ایک کمپنی کو خود کی ایک طریقے سے ورلڈ کلاس کی کانٹینٹ پروائیز کر رہا ہے گورنمنٹ سکول کے سٹوڈنٹ کو بلکل مخت زیرو کاؤس پہ اور ٹرائیوٹ سکول کو بھی مل رہا ہے یہ کانٹینٹ کافی افورڈیبل کاؤس پہ بلکل مگنا ایک بار پھر سے ہم اپنے درشوں کو بتا دیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردہان منتری اس سمائے جو ودیہ سمیقشا کیندر گاندھی نگر اس کی یہ تصویریں ہیں وہاں الگ الگ جو گتویدیاں اس میں پردہان منتری شرکت کر رہے ہیں خاص کر ایک ایک ایکزیبیشن بھی لگایا گیا کیسے یہ پورا کیندر اپنی جو مونیٹرنگ ایکٹیویٹی ہے اس کو سنچالیت کرتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں بڑے سطر پر ڈیٹا اکتر کیا جاتا اس کا وشلیشن کیا جاتا اور پردہان منتری کا جو تین دیوسیے گجرات دورہ تھا اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اپنے پہلے کارکرم کے تاہر تو پردہان منتری ودیہ سمیقشا کیندر پہنچیں اور اب اس ودیہ سمیقشا کیندر کے الگ جو ایکٹیویٹی ہیں الگ الگ جو حصے ہیں اس کا جازہ لے رہے ہیں اور پردہان منتری ایکسیلنس سینٹر وہاں بھی جائیں گے مونیٹرنگ ایکٹیویٹی کس طرح سے ہو رہی ہے اس کا بھی جازہ لیں گے مگنا یہ بتائیں کہ پردہان منتری اپنے پہلے کارکرم کے تحت یہاں آج پہنچے ہیں تو کس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے سب کو سندیش دینا بھی اس کا ایک مقصد ضرور ہوگا کیونکہ پردہان منتری اگر اس طرح کے سینٹر پہ جاتے ہیں اس طرح کے کیندر پہ جاتے ہیں ایک موڈل آخر کس طرح سے شکشہ نیتی کو لے کر ہے شکشہ کی پوری ویوستہ ہے تو ایک بڑا سندیش بھی یہاں سے نکلتا بلکل اگر دیکھیں تو سندیش ساف ہے کس طریقی سے ٹیک ڈریون ٹرانسفورمیشن شکشہ کے شیطر میں لائے جا سکتا ہے یہ سندیش بلکل ساف ہے بہت ہی کلیر ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طریقی کی بیس پریکٹس ہے جو کہ آج گجرات سے لے کر اور بھی بھارت کے انی راڈیو میں آزمائی جا سکتی ہے چونکہ اگر دیکھا جائے تو اینی پی کو ایمپلیمنٹ کرنے میں گجرات بہت ہی اگرنی رہا ہے اور کس طریقے سے گجرات نے ٹیک کے شیطر میں ٹیک کو استعمال کر کے اور وہ بھی آرٹی فیشل انٹیلیجنس گیٹا آنیلیٹکس ماشین لرننگ سب کا استعمال کر کے جس طریقے سے ایک بہترین سینٹر کریٹ کیا ہے جہاں پر بچوں کے بھویش کو اور زیادہ اجول کیسے بنایا جائے کیسے ایڈیوکیشن کی کو ایمپروف کیا جائے ہر ایک سٹیک ہولڈر کو کیسے ساتھ لیا جائے مونیٹر کیسے ہو سکنے لگاتار وہ سب چیزوں کو یہاں سے ایک طریقے سے سنٹرلی مانیج کیا جائے اسٹر کیا جائے ایڈیویش کیا جائے تو اُس کے لیے ایک بہت بڑا کیندر ہے اور سندیش جس طریقے سے مینے کہا اوپی سندیش بلکل طاف ہے پردھان منٹی نیرد موڈی جس طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر جتنے بھی کرمچاری ہیں ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں اپنے پرشن پوچھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کون کون س س ریب سائٹ ہیں اس کے بارے ہے کس طریقے سے یہ پورا کام ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے میگنا ایک بات نشیط طور پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے کوویڈ کا سمجھ ہم نے دیکھا ہے اس پر دیجٹل طریقے سے پڑھائی اس کی ایک طرح سے بڑے ستر پر وہ شروع ہوئی اور اب ڈیجٹل ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں مونیٹرنگ سسٹم ڈیٹا ایک اتر کرنا تو نشیط طور پر کوویڈ کال کے بات جو اب دور نشیط طور پر اس طرح کے سنٹر اور ان کی اکٹیویٹی ہے اس کی پرا سنگ ایک طور بڑھ گئی ہے اور مجھے دیو ہو جاتے کیونکہ ان پر ایک ایک ایمپاکٹ ہوتا ہے ان پر سن جو اس اس سمن ہوتا ہے پر مجھے نیویٹ کوویڈ کال کے دوران بھی جو ماجیم سے لوگوں سے سمپرک سادھنا ہو یا کئی ایوینٹ ہو یا کئی ایمپورٹن ٹیویویٹ کو بھی اڈریس کیا ہے ورشوال ماجیم سے لگاتار کوویڈ کو بھران بھی ایک تیو رہی ہے لیکن جو ان پر سن ایمپاکٹ جائے جس طریقے سے جو ان پر سن کان برسیشن ہوتا ہے یا ان پر سن جو میٹنگ ہوتی ہیں اس سن جو ایمپاکٹ ہوتا ہے وہ بے شکت یہاں پر بہت طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دلچکتی سے وہ سب ہی لوگوں سے بات چیز کر رہے ہیں کہ انہیں کیا دکھا رہی ہیں کس بارے میں بات کر رہے ہیں ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں pen بھی ہے چیزوں کو پوچھ کر دیکھ رہے ہیں اس چیز کی پوری طریقے سے انسپیکشن کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ریسی پروکیٹ کر رہے ہیں جو تیچر اور کرمچاری یہاں پر ہیں انہیں اس بارے میں بتا رہے ہیں ان کا جو سنس ہے اس کو ریسی پروکیٹ کر رہے ہیں اپنی دلچسکی اور انٹریس پر دوارا یہ بہت ہوسلا آپ جائی ہو سکتا ہے یہاں پہ کینر میں کام کر رہے ہیں لوگ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کینر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سبھی تیچر ہیں جو بھی سیڈ بیک دے رہے ہیں اسس منٹ کر رہے ہیں یہ تیچر ایک exam دے کر یہاں پر ریکروٹ ہوئے ہیں اور اس کے مادیم سے جو وہ خود سمجھ سکتے ہیں کی کیا دکتے سامنے آتی ہیں سورج کو اور چاہ دکتے سامنے آتی ہیں سورج کو یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے کہ اس سی سنٹر پر جہاں پر سکھا کی بات ہو رہی ہے جہاں مگنا اس کیندر کی ایک خاص بات اور بھی یہ کہی جاتی ہے کہ ای کانٹنٹ ڈبلپ کرنے میں اس کو لگاتار بہتر کرنے میں اس کی بڑی بھومی کا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک کس طرح سے اس کو لے کر کام ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو نئی شکشانیتی ہے اس میں بھی ایک ڈیجیٹل پیرا ڈائیم ہے اور ڈیجیٹل لرننگ کے لئے کے بھی الگ الگ آیام ہیں اس کو لے کر بھی پورے دیش میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں بلکھل اور اوپی خاص کر ای کانٹینٹ کا مہت وط تب لوگوں کو سمجھ میں آیا جب ہم کوویڈ کے دوران سکول نہیں جا پارے تھے اور ای کانٹینٹ ہی ایسا راستہ تھا جہاں پر ہم کوئی بھی کانٹینٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو رید کر سکتے ہیں اور کانٹینٹ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس اگر کلک آف یور کی بورڈ یو کون یو لاب ٹاک اور اگر دیکھیں تو جس کی میں بات کر رہی تھی جو ایڈ تک کمپنی ہے گجراد کی گجراد ایڈوکیشن تکنولوٹیز اپنا ای ای اپ لانچ کیا ہے گجراد کا ایک خود کا ای کانٹینٹ ایپ ہے جس جی چالا کہتے ہیں جس کے 3 ملین سی میں کئی کلاس کے تقریبا 35 سے بھی ادھیک سبجکت ہیں کئی ہزار چاپٹر ہیں اور دس ہزار سبھی ادھیک طوپکت ہیں اور ویڈیوز ہیں ای بوک ہیں ای کانٹینٹ کے ترے کئی پرکار کے ای کانٹینٹ موجود ہیں تو اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ای کانٹینٹ کو زیادہ انٹریکٹو بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے ویڈیوز کے مادیم سے اور موڈیوز کے مادیم سے تو ای کانٹینٹ جو جیانشالہ کر کے جو جیشالہ کر کے ایک بہت ایمپورٹن ایپ ہے اس کا بھی استعمال کر کے بچے جو ہیں جو آن لائن کانٹینٹ کو ایکسس کر پا رہے ہیں اور اس کے صاحب پتہ چل دا کہ کتنا اہم ہے ای کانٹینٹ کی ریج کو بڑھانا کتنا زیادہ اہم ہے اسے ہر ایک جو چھاتر ہے یا تیچر ہے اس تک پہنچانا جس کے لیے بھی گزراد سرکار دوارہ اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دوارہ اور اس کے بارے میں پیدان منٹری موڈی اس ایگزیبیٹ میں جان رہے ہیں اس ای کانٹینٹ کے بارے میں بھی ایک حصہ میں بتایا گیا ہے اس میں سے بھی کئی ویجوال سنیزوں آپ دکھا رہے ہیں تکنالوجی ایڈی تکنالوجی اینیبل لرننگ انیشییٹیوز کے بارے میں ریپورٹ کارڈ کے بارے اور بیشک یہاں پر جو تیچنگ ہیں خاص کر اور جو کرمچاری ہیں سکھتا بیغار سے ان کی جو ہوسلا افزائی ہے اسے اور آگے لے جانا اور اسے اور زیادہ ٹیک ڈریون بنانا اس کے لئے بہت کارگر ثابت ہے مگڈا بلکل تو پردار منتوی اس وقت گاندی نگر کے ودی ایک جو ہے ایجیبیشن کا بھی آئیو جن کیا گیا ہے پردار منتوی اس کی بھی سمکشہ کر رہے ہیں اس سے بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ پوری پرکریہ کس طرح سے کام کرتی ہے مگنا پردار منتوی آئرکرم میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کئی لوگوں سے سمباد کریں کون کون وہ stakeholders ہوں جن کے ساتھ پردار منتوی سمباد کر سکتے ہیں مانیٹر کیا جاتا ہے اس کو اور وہاں پر اتنا ہی نہیں ہر ایک دیس پر ایک مائک بھی لگا ہوا ہے جسے سیوہ سمباد خوابت ہو سکتا ہے اس سکول سے یا وہاں کے ٹیچر سے وہاں کے پرنسپل سے سمباد خوابت کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کون سنگ کے مادھیان سے بھی کلاسز میں کیسے پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی منٹر کیا جا سکتا ہے اور کیامرا جو ہے وہاں پر لگایا ہے جانسے ہی منٹر کیا جا سکتا ہے ہر کچھ تو یہ بھی جب اندر جائیں گے اور آگے کا جو سمیشہ کا جو دورہ ہے اس میں اگر سے بات چیت کر سکتے ہیں سکھ شکھ وں سے ساتھی سبجت ایکسپرٹ سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں ایسی امود ہیں اور وہاں پر جو جو بھی کاریر ہیں وہ خود میں ہی ٹیچر ہیں تو تمہار نمشی نیمود ان سے بھی بات چیت کر سکتے سکتے سمیشہ سکتے ہیں جاننے کے لیے کہ وہ یہاں پر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کس چیلنجز پیس کرنا پڑ رہا ہے کن چیلنجز کو انہیں پورٹنیٹیز میں تبدیل کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آگے جانیں گے جہاں پر الگ سیزن کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے اور یہ جو اگر مشن سکول سب ایکس سلنس کی بات کرے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا سیوچر کا وزن ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ویدی سمیتشا کیندر میں کیا کیا آنگ ہیں اگر ہم دیکھیں دادا نیلیتک سل ہے سپورٹ سل ہے فاؤنڈیشنل لرننگ سل ہے سکول ٹرانسپورٹ سل ہے لرننگ ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اور سکول آف ایکسلنس ہے یہ کئی ایسے انگ ہیں جو اس ویدی سمیتشا کیندر کے اندر موجود ہیں جو الگ جگہ پر ڈیٹا کلیک کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں اور اس کو سنکرنائز کیا جاتا ہے ایک خاص پہ اور اس کیندر کے بارے میں کہی جاتی ہے جس طرح سے کانٹینٹ اور اس کا استعمال کی بات ہے اس سے آگے بڑھ کر جو سیل سٹیڈی ہے کانٹینٹ کے ذریعے جو ویدیارتی کرتے ہیں اور اس کانٹینٹ کا جو پورا موڈیول ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے یہ کس طرح سے اس کیندر کے ذریعے کام کر رہا ہے دیکھیں جب ای کانٹینٹ کوئی بچہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اس کو ایکسس کرتا ہے اس نے کتنے منٹ ای کانٹینٹ پہ بتائے اس کو بھی ایوالویٹ کیا جاتا ہے تو اس ساپ پہ پہ چلتا ہے کس بچے نے کس جگہ پر کون سا لرننگ آؤٹکم کے لیے کون سا کون سا سا کون سا کون سا زیادہ سمی بیتا ہے تو اس سے ایوالویشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو بچہ ہے وہ جس لرننگ آؤٹکم میں ویک کیا اسے محل کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے تو ای کون تین پہ اسے بھی ایوالویشن کیا سکتا ہے اور جہاں جتنی بھی دیر جتنی بھی منٹ جو جو بھی ڈاؤنلوڈ کوئی بچہ آگر کرتا ہے تو اس کا پورا جو ڈیتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور اس کے بارے میں پوری جو ڈیتیل ہیں وہ آتی ہیں کی کس سوڈنٹ نے کون سا لرننگ آؤٹسم کے لئے کون سا چاپٹر کون سا سبجیک دیکھا اور کتنی دیر اس ای کون تین کو استعمال کرنے میں بتایا تو یہ ہم سمجھ سکتے کہ کتنا زیادہ تیک درون یہ پورا کہاں پر کم ای کون تین یوز کیا جا رہا ہے وہاں بھی فیڈبیک جا سکتا ہے کہ ای کون تین کو بڑھا دیا جائے ای کون تین کو اور زیادہ وہاں پر 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 موٹ کیا جائے تو کہاں کمی ہے اور کہاں پر 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 ہو رہا ہے یہ سب کا evaluation اس center کے پاس ہے اتنا ہی بیس پر پر پر